سینگڑوں ہزاروں بھائی ادھر روزگار کے لیے جاتے ہیں تجارت کے لیے جاتے ہیں مزدوری کے لیے جاتے ہیں فوج میں ہیں ایک دن میں وہ گلگت اور مستوچ کے درمیان سفر کر سکتے ہیں دوزرا بڑا کام لواری ٹنل جب میں سکول میں پڑتا تھا تو اس وقت سے یہ بات چل رہی تھی محترمہ بین ازیر بوٹو صاحب بھی انہوں نے کوشش کی تھی لیکن اپنے دور میں مالی مشکلات کی وجہ سے وہ نہیں کر سکی جناب نواز شریف صاحب کی بھی خواہش تھی لیکن اس سے بھی نہیں ہو سکا جناب زلفقار علی بھٹو صاحب نے اپنے دور حکومت میں لواری ٹنل کا کام شروع کیا تھا لیکن ایک ہزار نو سو فٹ کی ایکسکیویشن کھدائی ہو چکی لیکن اس وقت بھی مالی مشکلات کی وجہ سے کام بند پڑا رہا اس کے بعد نواز شریف صاحب آئے بین ازیر محترمہ آئی ان کی بھی کوشش تھی لیکن مالی مشکلات کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا جنرل مشرف آج جولائی انیس سو ننانوے کو انیس سو ننانوے نہیں دو ہزار کو بحثیت چیف ایکسکیویشن جب چترال اور گلکت کے درمیان پولو میج دیکھنے کیلئے شندور آیا ادھر اس نے انگریزی میں یہ کہا کہ فار چترالیز لوری ٹنر is most important project most important project اور تیرہ اپریل تیرہ اپریل دو ہزار ایک کو میں ڈسٹک ناظم تھا پشاور تشریف لائے جنرل مشرف گورنر ہاؤس میں میں نے سارے سوہ کے ناظمین سے اجازت لے کر سارے ناظمین سے اجازت لے کر میرے جنرل مشرف کو کہا کہ سر آپ میں شندور میں یہ کہا تھا کہ چترالیوں کے لیے لواری ٹنر ضروری ہے اگر آپ کا یہ آپ کی یہ بات اگر صحیح ہے آپ اگر آپ سنجیدہ ہیں تو پشاور کے جلسے عام میں اس کو آپ ایناؤنس کریں میں ان کا شکریہ آلا کرتا ہوں پشاور کے جلسے عام میں جنرل مشرف نے اعلان کیا اور یہ کہا کہ ایک ٹنر ضرور بنے گا اور میں خود اس کا افتتاق کروں گا چھے جولائی دو آزار چھے کو چترال آیا چترال میں بہت بڑا جلسہ ہوا اور مجھے لے کر آپ کے اس خادم کو لے کر لواری ٹنرل کا انہوں نے افتتاق کیا اور دو سال کے اندر لواری ٹنرل کا جو مین ہول تھا وہ بنا خدا کے فضل کرم سے اور گزشتہ سال سے بہت سٹھ سال کے بعد گزشتہ سال یعنی ایک سال پہلے پہلی دفعہ سردی کے موسم میں لواری ٹنرل کے طرح ہماری مدروف پشاور اور چترال کے درمیان ہوئی تو اس کے علاوہ گولین گول میں بجھنی کے لیے میں نے نواز شریف سے آرڈر کر آیا تھا میاں نواز شریف صاحب سے میں ان کا بھی شکریہ رہا کرتا ہوں وابڑا کے چیئرمن کو میچ چترال لیا اس وقت اس کا اسٹیمیٹ تین میگا وارٹ کا بنا تھا بعد میں جرمن انجینئرز آئے انہوں نے پانی کی زیادہ دی کو دیکھ کر اس کی فیزیبیلٹی اور اسٹیمیٹ انہوں نے ایک سو چھے میگا وارٹ کا بنایا لیکن اس پر خرچت تقریبا نو ارب روپے آتا ہے یہ پیسہ بھی جنرل مشرف کے وقت میں آیا ادھر کام شروع ہو گیا ہے کالونی تقریبا تیار ہے دیم کا بھی ٹنر ہو چکا ہے انشاءاللہ چار سال بعد ایک سو چھے میگا وارٹ کا یہ پراجیکٹ ترال میں خدا کے فضل و کرم سے تیار ہو جائے گا علاوہ اس کے جنرل مشرف نے ناردن ایریاز گلگت اس کردو سے لے کر ہنزہ تک سنگڑوں میل کا راستہ بنایا ہے وہ ہمارے گلگت کے بھائیوں کو پتہ ہے پھر انہوں نے گلگت سے لے کر شندور تک اس طرف اس نے پکا راستہ بھی بنوایا جب اس طرف پکا راستہ بنوایا تو میں نے ان سے گزارش کی کہ سر گلگت کی طرف سے آپ نے یہ راستہ بنوایا لیکن چترال کی طرف سے یہ راستہ اب بھی کچھا ہے انہوں نے پھر اسی شندور میں آرڈر کر دیا کہ بونی سے لے کر شندور تک راستہ پکا ہو اور کشادہ ہو اور آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کام خدا کے فضل و کرم سے جاری ہے اور دو سال ڈائی سال کے اندر شندور تک یہ راستہ پکا ہوگا اور انشاءاللہ چائنہ کی گاڑیاں اسی راستے سے چترال آ جائیں گی اور جو سامان ہم پنڈی میں یا چترال میں یا پشاور میں لیتے ہیں وہ ہم مستوج میں ہم بونی میں انہی راستوں میں چترال میں ہم انشاءاللہ یہ لے سکیں گے یہ بھی جنرل مشرف کی برکت ہے علاوہ اس کے این اے چے کا روٹ این اے چے کا روٹ میں نے کوشش کی تھی نواز شریف صاحب کے وقت میں میں ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں نوشیرہ سے لے کر چترال تک این اے چے کو حوالہ کرنے کے لیے لیکن پیسے نہیں تھے جنرل مشرف جب اقتدار میں آیا تو ان کے پرانے آرڈرز کی جو ڈائریکٹیوز تھے ان کو لے کر وہ کام بھی میں نے شروع کریا ہے چترال تک راستے کی وائٹننگ ہو رہی ہے اس کی کارپٹنگ ہو رہی ہے اور یہ انشاءاللہ شندور تک یہ ہو جائے گا گولین بجدی گھر کا نو ارب روپے اس کی لاغت ہے وہ بھی میں نے وابڑا کے چیئرمن کو چترال لے گیا تھا میاں نواز شریف صاحب کے وقت میں اس کا اس وقت تین میگا وارٹ کا انہوں نے بنایا لیکن بعد میں اس کا ایک سو چھے میگا وارٹ کا اسٹیمیٹ بنا پیسے آئے جنرل مشرف کے وقت نے کالونیا بھی تقریباً تیار ہے دیم کا بھی ٹنڈر ہو چکا ہے انشاءاللہ چار سال بعد یہ بجدی ایک سو چھے میگا وارٹ سے زیادہ سے زیادہ دس یا پندرہ میگا وارٹ چترال کو ضرورت ہوگی باقی نیشنل گریٹ کو یہ بجدی آ جائے گی تو میرے گنانی صاحب کو زرداری صاحب کو میں نے اسی وجہ سے کہا تھا کہ میں جب اگر جنرل مشرف ووٹ لینے کیلئے آئے اگر میں اکینا بھی رہا میں ان کو ووٹ دوں گا آپ کا کیا خیال ہے میں نے صحیح کیا تھا یا غلط کیا تھا پھر جنرل مشرف نے لندن سے مجھے فون کیا امریکہ سے مجھے فون کیا کہ میں نے آل پاکستان مسلم نیک کے نام سے پارٹی بنایا ہے میری محبت ہے چترال کے لوگوں سے کے ساتھ میں نے ادھر کام کیا ہے تم کیوں بیٹے ہو آرام سے میں نے ان کو کہا سر چترال کے لوگ آپ کو بھولا نہیں ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں میں نے کہا یہ پاکستان کے مطالق پاکستان کے مطالق آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ دس سال نو سال پریزیڈن رہے ہیں لیکن چترال کا جہاں تک تعلق ہے آپ یہ سمجھے کہ چترال آپ کا گھر ہے چترال کا جتنے ووٹن ہیں چترال میں ان کے نائنٹی پرسن سے زیادہ لوگ آپ کو ووٹ دیں گے تو ان کے لیڈرز بریسٹر سیف اور ان کے چند ساتھی چترال آئے میں نے آپ کی طرف سے ان کا استقبال کیا اپنے ہوتل میں ان کو رکھا پھر میں نے یہ سوچا کہ اگر میں اکیلا یہ بات کروں تو مجھ پر اتراز کریں گے یہ لوگ کہ تم کون ہوتے ہو کہ اکیلا ایک پارٹی جائن کرتے ہو یا پرویز مشرف کو تم ان کو یقین دلاتے ہو میں نے سب دیویجن مستوٹ سے میں نے سب دیویجن چترال سے دروش سے ارندو سے گرم چشمے سے تورکوں سے ملکوں سے مستوٹ سے میں نے نوٹبلز کو آپ کے جو معتبرات ہیں ان کو میں نے چترال میں نے دعوت دی ان کو قریباً بارہ تیرہ سو کے قریب چترال آئے اور میں نے ان کو جنرل مشرف کا جو میسج تھا ان کے سامنے میں نے رکھا کہ بھئی جنرل مشرف نے یہ ختمات چترال کے لیے انہوں نے کی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے پارٹی بنائی ہے تم لوگ آرام سے کیوں بیٹھے ہو تمہارا کیا خیال ہے آیا ہم اس کے پارٹی میں جائیں یا نہ جائیں انہوں نے اتفاقاً ہاتھ اٹھا کر کہا کہ جنرل مشرف کو ہماری طرح سے پیغام دو یہ قرارداد ان کو پہنچاؤ کہ وہ چترال سے الیکشن ڈڑے اور چامونس کے لیے آپ نے جان دینے کے لیے بھی تیار ہے میں نے ان کے قرارداد آپ کے جو بزرگ ہیں ان کے قرارداد مستوز کے تورکوں کے ملکوں کے گرمچشم کے دروش کے ارندو کے قرارداد کے شکل میں دوبے لے جا کر میں نے ان کے ان کے ختم میں نے پیش کیا کہ یہ چترال کے لوگوں کا قرارداد ہے ان کی یہ خواہش ہے کہ آپ الیکشن چترال سے لڑیں وہ خوش ہو گئے آپ سب کو وہ سلام دے رہے تھے مجھے امید ہے مجھے امید ہے کہ اگر الیکشن ہوا انشاءاللہ جنرل مشرف چترال سے الیکشن لڑیں گے اور آپ سے میں امید کرتا ہوں آپ سے میں امید کرتا ہوں آپ کو میں اپیر کرتا ہوں کہ آپ کو اگر بہت زیادہ فائدہ بھی ہے الیکشن کے لیے آپ چترال ضرور تشریف لائیں پہلے سے اپنے گاؤں کے متبرات کو ختم رکھیں تاکہ لوگ دوسرے پولٹیکل پارٹیز یہ سمجھے کہ چترال کے لوگ کسی کا احسان بھولنے والے نہیں ہیں کیونکہ جنرل مشرف نے چترال کی خدمت کی تھی ان کی خدمات کے پیش نظر انہوں نے بھاری اکثریت سے اس کو چترال سے کامیاب کرایا یہ بھی یاد رکھو یہ بھی یاد رکھو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے بھئی اس کے انٹرنیشنل تعلقات ہیں ان کے برطانیہ کے ساتھ تعلقات ہیں ان کے پریزنٹ امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں ان کے شاہ عبداللہ کے ساتھ تعلقات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ دو گھنٹے اس نے ٹیلیویزن پر بات کی تو پچیس کروڑ روپے دو گھنٹے کے اندر ان کے نام پہ جمع ہو گئے ہوئے کی نہیں آپ کو بتایا سب کو تو میں آپ سے اپیر کرتا ہوں آپ کو آپ کے ایک خدمتگار کی حیثیت سے آپ کو میں اپیر کرتا ہوں کہ جنرل مشرف کے لیے اپنے اپنے گاؤں کو اپنے اپنے دوستوں کو اپنے اپنے ماں کو خط لکھیں اور الیکشن کے لیے آپ ضرور چطرار تشریف لائیں آپ کو یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ملک کو ایک حکومت کو ایک ملک کو آگے لے جانے کے لیے ایک لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک اس لیڈر میں ان کی کیا صفات ہونی چاہیے ان کی کیا کوالٹی ہونی چاہیے وہ آدمی ایک ملک کو آگے لے جا سکے گا اگر وہ قابل ہو اگر وہ دیندار ہو اگر وہ دلیر ہو تو یہ ساری خوبیاں جنرل مشرف میں میرے خیال میں یہ ساری خوبیاں اسی میں ہیں تو آپ خدا کے فضل و کرم سے سب تعلیمی آفتہ ہیں ایڈوکیٹڈ ہیں کراچی جیسے ایک ڈیولپٹ سٹیز میں رہتے ہیں تو آپ ان کی کامیابی کے لیے نہ صرف چترال میں بلکہ یہاں جب بھی جلسہ ہو پال پاکستان مسلمی کا اس جلسے میں آپ شمولیت کریں ان کے دفتر میں جایا کریں ان کے دوسرے لوگوں کو چترال میں انہوں نے جو ختمت کی ہے ناردنیریا میں جو ختمت کی ہیں بتائیں ان کو کہ غریبوں کا حدرد اگر کوئی ہے تو وہ جنرل مشرف ہے اس سے زیادہ وقت میں آپ کا لینا نہیں چاہتا میں پرویز حریشاہ صاحب کا حدیقہ اوڑو صاحبہ کا قریشی صاحب کا جو بھی سٹوڈنٹس ہیں جتنے بھی سٹوڈنٹس ہدھر ہیں ان سب کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کیونہوں نے مجھے یہاں بحیثیتی مجھے مدعو کیا اور مجھے یہاں بولنے کا موقع دیا علاوہ اس کے سٹوڈنٹس نے جو مطالبات کیے ہیں میں اس سلسلے میں آپ کے ساتھ کوئی بڑا وعدہ نہیں کر سکتا البتہ میں آپ کے جو کراچی میں بڑے ہیں ان کو اور سٹوڈنٹس کے جو صدر وغیرہ کارکنانے ان کو میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ کی یہاں ایک ہاسٹر کے لیے میرے خیال میں پہلے جگہ کی ضرورت پڑے گی اس کے لیے آپ پریزیڈنٹ پاکستان جناب زداری صاحب کی ختمت میں ایک لیٹر میں بحیثیتی ایم ای بھی لکھوں گا آپ لکھیں میں ان کے ختمت میں پیش کروں گا میں چیف منسٹر سن کو ہی میں ملوں گا ان کو درخواست کروں گا اس کے بعد ہم اپنے طرف سے جو کچھ بھی ہو سکے گا جو کچھ بھی ہو سکے گا امداد ہم کریں گے لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ امداد آپ کا یہ خادم آپ کے لیے کرے گا انشاءاللہ